السلام علیکم dear parents, students, how are you all? and good morning today our maths topic is 5 آج ہم بچے کو 5 لکھنا سکھائیں گے سب سے پہلے نوٹ بک پہ margin line draw کر لیں maths نوٹ بک پہ آپ کو دونوں سائٹس پہ margin line draw کرنے پڑے گی اس کے بعد date ہے ہمارے پاس 14th April 2020 classwork and day Tuesday کوشش کریں کہ آپ بچے سے today is day today and today is date today ایسے کوشش کریں اور بچہ آپ کو date اور day بتائیں اس کو یاد کروائیں our topic is five کوشش کریں کہ آپ topic جو ہے اب ہم five pictures draw کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو ہم لکھیں گے five آپ نے three times کردو اور انگلیش کی طرح three times ہی لکھنا ہے یہاں پہ آپ کوشش کریں کوشش سے بھی three picture بنا رہیں بچہ ڈیو 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 پہلے تو آپ نے بچے کو لکھنا نہیں سکھانا پہلے فرسٹ آف آل آپ نے بچے کو پڑھنا سکھانا ہے یسے 1,2,3,4,5 زیرو کو کونسپٹ آپ ایسے ہی دیں گی زیرو نیکسٹ 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 جب تک بچہ آپ کو اس طرح پڑھنا پڑھ کے سنائے گا نہیں اس کے بعد آپ نے لکھنا سکھانا ہے اس سے پہلے آپ نے لکھنا نہیں سکھانا اس کا دوسرا فائدہ آپ کو پکچر ڈراؤ کرنے کا یہ ہوگا کہ بچے کا اپنا کونسپٹ ہے کیپل میں کونسا کلر ہے اس کے اوپر سٹک میں کونسا کلر آئے گا آپ اگر چاہتی ہیں تو آپ ساتھ میں ایسے چھوٹا سا لیف بھی ڈراؤ کر سکتی ہیں تاکہ بچے کو لیف کلر کا بھی کونسپٹ مل جائے ساتھ ساتھ ساری کونسپٹ کلیر ہوتے جائیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے کو ابھی بھی تھوڑا بہت لڑننگ میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کے پاس کلر ہوں گے بچے کے گھر میں اس کے سامنے رکھیں بچے کو بتائیں کہ آپ ان کلر کو کونٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے کونٹنگ سٹارٹ کر دیں وان ٹو ٹری فور فائب لیکن بچے آپ کو ہوتھ بتائیں وان ٹو ٹری فور فائب اس کے بعد اگر آپ بچے کو فنگرز کونٹ کر کے بتائیں ایک ہینڈ کی کتنی فنگرز ہیں بچہ ہوتھ کونٹ کریں کہ مرے ہینڈ کی کتنی فنگرز ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو لکھنا سکھائیں اس کے آپ فائب ڈاٹس لگائیں گے یہ سری فائب کے آپ تری ڈاٹس لگائیں گے فرسٹ لائن پہ تری ڈاٹس اور بلوک آپ نے دو بلوک نہیں چھوڑنا ہے اپنے ایک ہی باکس چھوڑنا ہے تاکہ جتنا بچہ زیادہ لکھے گا اس کو اتنی ہی اس کے زیادہ پریکٹس ہوگی اور یہاں پہ آپ کوشش کر لیں کہ آپ تھرڈ لائن پہ صرف ٹو ڈاٹس لائن پہ ٹھیک ہے ٹو ڈاٹس لائن پہ اب دیکھنے کیسے آپ نے بچے کو لکھنا سکھانا ہے آپ نے بچے کو اس ڈاٹس لکھنا سکھانا ہے سیدھی لائن ایسے یہاں سے آپ نے ڈال بنانا ہے جیسے آپ نے سی بنائے اس کو اگر آپ ڈڈ بنا دیں تو وہ ڈال ہوگا اڈڈو کا اور اسی طرح آپ کا وہ فائیو کا نیچے سے ایسے گھول کر دیں ایسے فائیو لکھنا سکھائیں ان ٹو ڈاٹس پہ بچے کو اور کوشش کریں کہ بچے کا یہ جو سرکل ہے یہ لائن سے نیچے نہ آئے ترہا آپ ٹو ڈاٹس پہ بچے کو ایسے سکھائیں گے بلکہ تب تک انشاءاللہ بچوں کو لکھنا آ گیا ہوگا امید ہے کہ آپ سب بنا کو سمجھ آگے ہوگا ہز شروع ہز عشاء ہزی sore